اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسی خبر جسے دیکھنے اور سننے کے بعد آپ بھی حیران ہو جائیں گے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے یوک کی جو باربالاؤں کی خواہیشوں کو پورا کرنے کے لیے چور بن گیا اور اپنا دیکھ ورداتوں کو لگاتار انجام دینے لگا یہ خبر ہے ممبئی سے سٹھے تھانے جلے کے انترگتانے والے ڈومبی والی علاقے کی جہاں آئے دن ہو رہی چوری کی ورداتوں کو انجام دیا جا رہا تھا جس پر نکیل کسنے کے لیے ڈومبی والی پورو کی مان پاڑا پولیس لگاتار پریاثرت تھی اور اسی بیچ مان پاڑا پولیس کو اپنے مخبر دوارہ بہت مہتفور سوچنا ملی جس سے ڈبلپ کرنے کے بعد دو آروپیوں کو نوی ممبئی کے گھن سولی علاقے سے گرفتار کرنے میں مان پاڑا پولیس کو بڑی کامیابی ملی سب سے دلچسپ اور سب سے زیادہ گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ پوستاج کے دوران گرفتار آروپیوں نے پولیس کو بتایا کہ انہیں لیڈیز بار میں جانے کی بری لت تھی جس کے بعد وہ اکثر بار میں جائے کرتے تھے اور باربالاؤں پر نہ صرف روپے لٹائے کرتے تھے بلکہ باربالاؤں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے تھے مان پاڑا پولیس نے جنہ دو شاتیر آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ان کا نام ہے یوسف شیخ اور نوشاد عالم مان پاڑا پولیس ٹیشن کے سینئر پولیس انسپیکٹر سوریس مادن کی ادھی مانے تو گرفتار دونوں آروپی پرانے ہسٹری شیٹر ہیں اور ان کے خلاف چوری سیند ماری اور لوٹ پارٹ کی کئی اپرادک ماملے پہلے سے ویبھن پولیس تھانوں میں درج ہیں دونوں میں سے یوسف شیخ نام کے آروپی کے بارے میں مان پاڑا پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک وہ پچاس لاکھ روپے سے ادھیک کی رقم اپنی ماس شکا پر اڑا چکا ہے ایک بار پھر آپ کو بتا دے کہ کلیان ڈونبی والی علاقے میں چوری سیند ماری کی بڑھتی اپرادک وارداتوں پر نکیل کسنے کے لیے پولیس لگاتار پریاس کر رہی ہے فیلحال مان پاڑا پولیس دونوں آروپیوں کو حراست میں لے کر ان سے آگے کی پوستاج کر رہی ہے مان پاڑا پولیس تھانے کے اندر دو آروپی کو گرفتار کیا ہے اس کا نام ہے ایک کار یوسف رشیت چیک اور دوسرے کا ہے نوشاد عالم اربساگر یہ دونوں مجھلیم ہیں یہ بند گھر کا تعلہ تھوڑ کے چوری کرتے تھے ان کے پاس دو سو گرام کے سونے کے گینے اور کیش دو لاکھ بیچ ہزار پاسدو روپے کیش اور اتر اوچ سامان ملا ہے انہوں نے ابھی تک تھانے ممبائی نویمبائی کے آٹرہ ایٹ گنے کا کبھول کیا ہے اور ان کے اوپر بھی پہلے کہ تہیس اور آٹرہ گنے میں وہ آریش ہوئے تھے موسیقی